اور ساتھ ہی اب وشال یادب ابھی نیتہ ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں وشال جی سواگت ہے جنتنتر ٹی وی پر آپ کا اور رتن نوال ٹاٹا کے روپ میں ایک اپونے شتی بھارت دیش کو آج جو پہنچی ہے کس طریقے سے بیان کریں گے آپ اسے نمسکار آپ سبی پہ اور آپ کے درشک ہوگا بہت دکھی ہوں کیونکہ ان کا پرحاؤ بالوتسہ سے ہمارے مستشک پہ ہے جب بھی میں اکھوار پڑھتا تھا اور وہ جو پرشٹ آتا تھا بیجنس وات اس میں ان کی چھبی اور تصبیر دیکھتا تھا تو ان کے بارے میں اپنے جو بھی گھر کے بجرد سے پوچھتا تھا تو ان کے بارے میں میرے پاس ساری انفرمیشن ویسے ہی آئے اور بہت اینیوال لور تھے وہ اور کل جب مجھے پتا چلا شام میں کہ ان کی جو ہے تیہانت ہو گیا اور سرگواس ہو گیا تو میں گھر پہ ہی بات کر رہا تھا جن سے میں پوچھا کرتا تھا ان کے بارے میں ان کے ویکٹی وشیس کے بارے میں جن سے مجھے انفرمیشن ملتی تھی اور جنکاری ملی میں ان سے ہی بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی خبر آیا ہے اور ابھی میں دیکھ پا رہا ہوں ان کا سرگواس ہو گیا تو میں بڑا دکھی ہو گیا لگا کہ اپنا کوئی گیا جسے آپ نیرانتر سیکھتے ہو بھلے کبھی جیون میں ملے نہ ہو لیکن ان کے کاری سیلی سے پربھاوی تو اور جیون میں اس کو implement کرنے کی کوشش صرف کرتے ہیں اور ایسا ویکٹی آپ کے بیس سے جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اپنا کوئی گیا بلکل تو بڑا دکھی ہوا میں اور ابھی بھی ہوں اس سے اُبھر رہا ہوں بلکل وشال جی جتنا بڑا ان کا تاٹا گروپ تھا اس سے کئی زیادہ بڑا ان کا دل ان کا ویکتتو اور ان کا چرطر دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی گیبان کی یہ ورلی سمشان کے باہر دیکھنے کو بھی مل رہی ہے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہیں اور کہتے ہیں نا وشال جی کہ آپ کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کمالے ہیں لیکن مانوتہ کے ہٹ میں آپ نے قدم کیا اٹھائے ہیں وہی آپ کے ساتھ چلتا ہے بلکل بلکل اور یہ جیون میں ایمپلیمنٹ کرنے کی لگتار کوشش ہے جو کچھ بھی ان سے سیکھ رہا ہوں وہ سیکھا اور چیزیں ہوئیں اور مجھے ایک بات بہت پرباوت کی اور کرتی ہے اور اس کو کوشش کرتا ہوں کہ دیسیزن لینے میں ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ڈیسیزن آپ کو لینا ہے لے لو اور پھر اس کو مہنہ تیماداری سے سکار کرو اور اچھی گھنگ میں اس کو وہ کر دو مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک نیوز پڑھا تھا کہ وہ جب لینڈ روڈر خرید رہتے ہیں تو سب نے کہا فورڈ کو ایکوائر انہوں نے کیا تھا جیگوار اور لینڈ روڈر کو ایکوائر انہوں نے کیا تھا جی جی تو اس سمیہ ہوا ہے کہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیسیزن صحیح نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کی سنی اور انہوں نے خریدہ اور آج دیکھی پا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹاٹا کو سر انکم اور پروفٹ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈیسیزن لے لو پھر اس کو صحیح پروف کرو صحیح چیزیں کرو تو اس ساری چیزیں سے سیکھنے کو جو ملتا ہے جیون میں کہ آپ جو بھی ڈیسیزن لوگ ہیں پھر اس کو میند امداری سے پروف کرو ایک وزن ان کے پاس تھا ایک بہت وزنری بزنس لیڈر کے روپ میں ان کی پہچان ہے اور اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ ان کی انتیم یاطرہ میں شامل ہوئے اور لوگ نم آنکھوں کے ساتھ ان کے اس انتیم یاطرہ میں ان کے ساتھ چل رہے تھے اور جیسا کہ تصویریں بی ٹی وی سکرین پر ہم درشکوں کو لگاتار دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ہزاروں لوگ سمشان کے باہر موجود ہیں نم آنکھوں کے ساتھ اب ان کی مقتے کے لیے کامنا کر رہے ہیں لوگ اور اب اسے کچھ ہی پلوں کے بعد انتیم سنسکار ہوگا پارسیری تیری وازوں کے ساتھ اور رویشال جی ایک پریڑنا کے ستروت بھی یواؤں کے لیے لگا تھا رتن نول ٹاٹا رہے ہیں ایسے یواؤں کے لیے جو انیشیئیٹیو لینے کے لیے ہمیشہ آتر رہتے ہیں اور ایسا ہی دیکھنے کو ملتا تھا اگر رتن نول ٹاٹا جی کے وقتی تمہیں ایک جھلک جھاگنے کا پریاس کیا جائے تو ایک ایسے وقتی کو آپ دیکھیں گے جس نے ایک بہت بڑے گروپ کو جنم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اتنے ہی وہ دلیر بھی تھے سہج بھی تھے اور سرل بھی تھے جی بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ پیڑنا ہم جیسے جب آتے ہیں اور لائف کو آگے پرسیڈ کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں لیکن آپ جن سے پرباویت ہوتے ہو کہ جیون کو ایسے جیا جا سکتا ہے ایسے کیا جا سکتا ہے تو ایک مارک درشن ملتا ہے پوری طریقے سے مجھے لگتا ہے بھارت کے کڑورو یا دنیا کے کڑورو لوگ جو ہیں ان سے پرباویت ان کے کارسیلی سے جیون سیلی سے رہنے اور لائف اسٹیل جینے سے پرباویت ہوں میں بھی ایک ہوں تو ایسے لوگ جب آتے ہیں تو پورو لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں کہا کہ رتنیول ٹاٹا جی کو آپ بہت شروعات سے ہی observe کرتے لگتا رہے ہیں اور ان کے جیون کو لے کر جتنی تاریف ایسے انسان کی ایسے ویکتتو کی ایسے چوریتر کی کی جائے اتنی کم ہو جاتی ہے لیکن ان کے چوریتر کی کونسی ایسی وششتہ جو آپ نے اپنائی ہو جس کے بعد ایک سکراتمک پرباو آپ نے محسوس کیا ہو ایک تو یہی decision لینے کا جو دل کرتا ہے جس میں من لگتا ہے وہ decision لیتا ہوں پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو صحیح کروں اور لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ decision اچھا تھا اور اس نے لیا تو دل کی سنتا ہوں وہ وہیں سے آیا ہے اور یعنی جو لوگوں سے پیار ہیں جو بھی جیو ہیں ان سے پیار کرنا ہے جیسے کہ میں نے سنا تھا کہ جب cancer کے لیے hospital ممبئی میں ہوں تو جو میں چھوٹا تھا تو بہت ساری اپنے income کو donate کرتے ہیں hospital ماں بے کیونکہ اتنی بیوستہ بھارت میں نہیں تھی تو وہ ماناؤتہ کے لیے انسانیت کے لیے اور جو بھی جیو ہے ان کا جو ہے dog love جو ہے وہ ہر جانوروں سے پیار کرنا یہ ساری سمیدنا جو ہے ہماری اندر تھی لیکن اور زیادہ جتیا جب میں بچہ ان کے بارے میں سنتا تھا تو پھر ویسے ہی تیجھے آپ جیوان میں آگے بڑھتے ہو کہ اچھا بھی بندہ ہے ٹھیک کرنا ہے تو اسی معلوم درشن پر چلنا پڑے گا تو ہمارے مستشک میں وہ ساری چیزیں ان کے بارے میں ایسے انگیت ہو گئی ہیں وشال جی ان کے ویکتتو کے بارے میں چرچہ ہم کر رہے ہیں لگتار آپ بتا بھی رہے کہ کس پرکار کا ویکتتو ان کا رہا اور آپ نے کس پرکار سے ان کے ویکتتو سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنائی اور اپنے جیون میں آپ نے اپلائی کیا لگتار تصویریں اس میں ورلی شمشان سے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی جب ایک ایسا ویکتی آج پوری دنیا چھوڑ گیا ہے تو وہ دیش کی ارث ویوشتہ میں اس دیش کے لوگوں کے دلوں میں اپنی چھاپ چھوڑ کر گیا ہے اس میں کوئی دومت دورائے نہیں فشال جی بلکل بلکل اور یہ بھارت کے لئے بہت بڑی چھتی ہے کیونکہ ہم نے اپنا ایک رتن ہویا ہے جی بلکل فشال جی اب ایسے میں دیکھا جائے تو تمام بڑے سے بڑے بیجنس ٹائکونز کو لے کر اگر آپ بات کر لیں ان سے رتن نول ٹاٹا کا ویکتیتو اس لئے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ مانفتہ کے لئے انہوں نے کام کیا ہے ہمیشہ چیریٹی کو لے کر ڈونیٹ انہوں نے کیا سکھشا کے چھتر میں بات کر لیں ادیوک کے چھتر میں آپ بات کر لیں کوئی ایسا چھتر انہوں نے چھوڑا نہیں جس میں انہوں نے لوگوں کا بھلا نہیں کیا لوگوں کو روزگار نہیں دیا گریب طبقے کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے ایک بار ایک گریب پریوار کو موٹر سائیکل میں بارش میں بھیگتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا چار لوگوں کا وہ پریوار تھا اور اس بیان میں رتن نول ٹاٹا کہتے ہیں کہ اس سمیں میری آنکھیں نم ہو گئی جب میں نے ایک بالمند کو پرباویت یہی بیچار کر رہا تھا کیونکہ بہت سارے اخوار کے پریشت پر بہت سارے دیوپتی کے بارے میں چھپتا تھا لیکن سب سے زیادہ پرباویت جو مجھے پا رہا تھا تو ان کے بارے کیونکہ ان کے کارسیل ہی سوچنے اور سمجھنے کا جو بھی ہے تو کافی چپتا ہوتی تھی ان کے بارے میں جاننے کے لیے تو ان کے کام کرنے کا طریقہ اور جو سوچنے اور سمجھنے اور کرنے کا جو طریقہ وہ ہی پرباویت کرتا تھا تو جائر سی بات ہے کہ جو کرتے تھے وہ پرباوشالی تھا اور ہم لوگوں کے لیے پڑھنا تھا